یہاں ادا ہوں جو میں چاپ باتیں یہاں آپ کے ساتھ کر جاؤں وہ میرے اور آپ کے لئے دنیا اور آپ کی بھرائی کا دریعہ بن جائے اللہ نے ہمیں وہ ہاتھ دیئے جو شفاہ پانٹھتے ہیں ہم میری کچھیں مسیحائی کا ہاتھ رکھتے ہیں اور مسیحائی کسے کہتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کرنا ان کے دکھ اور درد کو بانٹھنے کی کوشش کرنا اور یہ سب کچھ اس مالک کی رضا کے لئے کرنا اور جب اس مالک راضی ہو جائے پھر جنت کا حصول ممکن ہو جائے اور اس کے لحوہ اور کسی چیز بھی کھائش نہ ساتھی میں سے سوال کرتے ہیں ڈاک صاحب آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے دوستو آج راز پر بات نہ ہو جائے کامیابی کے لئے جو سب سے ضروری چیز ہے کچھ چاہے ہومی بیٹی کا پیٹ ہو چاہے تجارت چاہے زراعت چاہے کوئی اور شعبہ ہو اس کے لئے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ بیشمار مختلف شعبہ زندگی کے کامیاب لوگوں کی فرست نکالیں اور ان کی آدات کا جائزہ لیں آپ ان میں چاک چیزیں مشترک ملیں گی اور مختلف شعبہ زندگی کے ناکام لوگوں کی درد تجزیہ کرنا شروع کر دیں اُت میں کچھ آدات ایسی ہوں گی جو ان میں کامن ہوں گی کامیابی کے لئے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ایک لفظ ہے وہ ہے توجہ اگر میں اور آپ زندگی کے کسی شوروں میں ہم توجہ رکھتے ہیں تو یقینا کامیابی ہیں میری اور آپ کی منتظر ہیں توجہ کے پاس دوسری چیز کیا ہے اس کا نام ہے احساس اگر میرے ادھر توجہ موجود ہے اور میرے ادھر احساس موجود ہے تو میرے ادھر دو چیزیں ایسی ہوئیں جو کامیابی پرسول کے لئے ضروری ہیں اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اور تیسری چیز موجود نہیں ہے تو کامیابی پھر بھی نہیں ملے یہ تین چیزیں ملکے کامیابیوں کی طرف لے بھی جاتی ہیں اور تیسری چیز کا نام ہے ذمہ داری میرے ادھر توجہ موجود ہو میرے ادھر احساس موجود ہو اور میں ذمہ دار شہری بھی ہوں تو کسی بھی چھوٹے میں کامیاتیں آپ کی منتظر ہوں بات ہو رہی ہے نومیوپیٹھیکی بات ہو رہی ہے ہانیمن کی ہم ہانیمن کے سالگیرہ منا رہے ہیں لیکن ہم اس کے مراز کے وارش بھی ہیں ہم اپنے اباؤ اداعات کی مراست کو سمبال لیں اس کے لیے لڑائیاں بھی کرتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی اس کے لیے زیادہ آپ کے لیے تو ہانیمن نے مراز ہو رہی ہے میں اور آپ اس کے وارش ہیں یا نہیں ہیں اس کے لیے میں کتنی کوشش کرتا ہوں اس مراز کو سمبال لیں کے لیے میں اپنا کتنا وقت صرف کرتا ہوں مجھے اس پہ بھی غور کرنا جائے آئیے آج ہم دیکھیں کہ ہانیمن نے جو وراست ہمارے نہیں چھوڑی ہے میں اس پہ اپنا کتنا کردار اداع کر رہا ہوں اور میں نے اپنے پریکٹرس کو کیسے کام کیاب کرے میں اپنے موضوع کی طرف واپس آگے ہوں کہ میری پریکٹرس کیسے بہتر ہوگی ایک ہی راستہ ہے توجہ کا راستہ احساس کا ذا راستہ اور ذمہ داری کا راستہ توجہ کس چیز پہ دینی ہے مٹیری امیڈی کا پہ توجہ کس چیز پہ دینی ہے فلسوہ اے ممید بیٹی کے کتاب کے ساتھ دوستی لگانا ہے ایک تندیب لگانا ہے ایک حسنے تندیب ہو اور آگے بڑھنے کے لیے منزلوں کی تلاش میں کیسے آگے بڑھنا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ بہت سارا سفر دہ کر رہے ہیں ہمیں اندازہ ہوگا یہ تو جہاں ہم نے جانا دے یہ وہ راستہ ہی نہیں ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے کون کون سی کتابوں کا مطالع کرنا ہے اور کس دن نتیجے میں مجھے آگے بڑھنا ہے یہاں دالے بیل بھی بیٹھے ہیں منزلیں ان کی تلاش میں ہوتی ہیں جو محنت کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز مٹیریا میڈیکا مٹیریا میڈیکا بہت سارے ہیں میں آپ کو ایسے مٹیریا میڈیکا کے تذکرہ کروں گا جو آپ کے لیے توچ نہیں ہوگا جسے پڑھنے کے بعد آپ مشکل محسوس نہیں کریں گے جسے پڑھنے کے بعد آپ آسانی محسوس کریں گے آپ پہچان جائیں گے کہ ڈاکٹر کاشر امران کی بات ہو رہی ہے آپ پہچان جائیں گے ڈاکٹر ڈھوید نواب صاحب کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر ملک ناصر صاحب کی ہے یا ڈاکٹر جہانزید کی بات ہے مٹیریا میڈیکا بہت سرداز میں ہم نے پڑھنا ہے ڈاکٹر 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 کیا کچھ چھوٹی سی کتاب ہم حفظ نہیں کر سکتے عدیات کے ساتھ اس کے صفحہ نمبر یاد نہیں کر سکتے ڈاکٹر ڈاکٹر آبت حسین مرحوم سرگوزہ میں انہوں نے بڑی اچھی پریکٹس کی ہے ہمیپیتھی کے لئے ان کی بہت دلماق ہیں انہوں نے چار کتابیں لکھی ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ کو ان میں ساٹھ سے ستر پیشت ہمیپیتھی ملکے گی روز مرہ سے ہمیپیتھی کی پہلی کتاب ڈاکٹر آبت حسین سرگوزہ میں ان کی لکھی ہمیپیتھی کی پہلی کتاب کینٹ پاکٹ ہومیپیتھک مٹیریا میڈی کا دوسری کتاب تیسری کینٹ ہومیپیتھک کے راز اور چوتی کینٹ ہومیپیتھک باری یہ چار کتابیں ان کو چھوٹی چھوٹی کتابیں روز مرہ اپنی پریکٹس میں کوشش کیجئے گا ان کا مطالعہ کرنے کی آپ کی پریکٹس دل پر دل بہت دل ہو لیکن یہ مضبط ہوگا جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے آپ اس پر توجہ دیتے ہیں اگر آپ یہ کہیں تو چلو آج یہ چلے جائے آپ دل بہت دیتے ہیں آج اپنی ذمہ داری کو ادا کریں آپ پہ یہ برس ہے کہ آپ کے پاس مریض آئے ہیں اس کو درست نسخہ دے کے گھر پر آپ اپنا پیشنٹ کی اس داک صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں داک صاحب توجہ نہیں دیتے ہیں آپ کو اچھا گئے اور میرے نبی محر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جو اپنے کے لئے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لئے پسند کرتے ہیں اگر آپ اپنے لئے وہ چیز پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لئے بھی کرتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ مجھے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور کیوں اضافہ کرتے ہیں؟ دیکھیں اسلام آواز کہاں سے ہوتا ہے قرآن بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی آتی ہے اکرام پڑ ہم تو مسلمان ہیں مسلمان کی احسیے سے ہمارے فرائب بہت مختلف ہیں اور ہمیں ایک ایک چیز کو ناپ اور توڑ کے آگے بڑھانا ہے اپنی سمجھ کو استعمال کرنا ہے اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ دروس بھی آئی ہے؟ کیا انہیں اکسانی زندگیوں کے ساتھ مزاک کر رہا ہوں؟ لوگوں کی صحیح کا مقصان کر رہا ہوں؟ یا میں ہم کے لئے کچھ بھلائی کا سامان کر رہا ہوں؟ اور جو لوگوں کے لئے بھلائی کا سامان کرتے ہیں اللہ ہم کے لئے کافی ہو رہا ہے؟ اور مریضوں سے دعائیں لے رہا؟ مریضوں کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ بیٹا ساتھ ہو جو اور یہ بھی میرے مریضوں کی دعائیں تو فرشت ہو جاتی ہیں ہم سارا دن لوگوں سے کہتے ہیں کیا میرے لئے دعا کریں اور آپ کو تو اللہ نے کہا ہاتھ بھی آپ کہنے کی ضرورت کے نہیں ہیں اپنی سوچوں کے دھاروں کو چینی کرتے کی ضرورت ہے اپنے سمت تائین کرنے کی ضرورت ہے جب میں جو کر رہا ہوں؟ تو اللہ نے ڈک دیا ہے وہ تو اسے پڑھے کر نہیں اسے اکام نہیں ہوگا لیکن میں اپنے معاملات کی وجہ سے میں اپنے اسلوبِ زندگی کی وجہ سے کیا اس میں اپنے قطعات شامل کر سکتا ہوں؟ اس میں اس کی رحمت کا نظر ہو سکتا ہے؟ اسے انعامات کی بارش ہو سکتا ہے? یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے صرف ترتیبِ زندگی کی ضرورت ہے اسلوبِ زندگی کی ضرورت ہے اپنے اپنے دھارنے کی ضرورت ہے کیسے ڈالنا ہے؟ حدیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مطابق جب شفاہ دینے والی ذات وہ ہے قرآن کہتا ہے شفاہ تو اس نے دینی ہے پھر تین کو ٹھیک ہو مجھے جو احتیاط ملا ہے میں تو ایک پاؤں فاظتا ہوں دوسرا پاؤں فانا کے بس کا روگ نہیں ہے انسان دونوں پاؤں نہیں فاظتا یا تو ہم نے پاؤں یا کو فانا ہے کیا